بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت ہے نہ اپنی شروع کی جا سکے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کا قدم قدم جنکہ اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیں چار سطروں سے اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے پتا چل جا گے کہ میں نے کتنا اور پڑھنا ہے یا یہیں پہ ہی ممبر چھوڑ دینا ہے میں کہہ رہا ہوں دس طرس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی دس طرس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی توجہ میری طرف کرنی ہے دس طرس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشم ازادار میں رکھا پانی دس طرس میں ہے دس طرس میں ہے اسی شیر کی اکھا پانی شان سے چشم ازادار میں رکھا پانی الکماب کا پہ افسوس ملے جاتی ہے کیا اس نے دریاء میں اتر کر بھی نہ چکھا پانے ایک لفظ کہہ رہا ہوں بھا جی بھا جی کہتے ہیں عربیت لفظ میں آنے جانے کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں نا جی نا جی کہتے ہیں نجات دینے والے کو فرماتے ہیں مست فقیر ملنگ سمجھے تکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں دین مست فقیر ملنگ سمجھے تکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو بچو نا جی ہے جڑا ماتمدار حسین دا ہے جڑا ماتمدار حسین دا ہے قرآن تو بچو نا جی ہے جبریل ہے پیر براسا ڈا ہوراں گلمان ریایا ہیں اسا کمی بس اب آسنے ایسا ڈی ارشیاں نالتا باجی ذرا لمحہ مجھے دینا ہے یہ چھوٹی انگلی ہے اس سے کیا کہتے ہیں انگوشتے سبابا اس چھوٹی انگلی کو کیا کہتے ہیں انگوشتے سبابا میرے جنابے قبلہ میرے دادہ جان جنابے قبلہ شوکت رضی شوکت صاحب نے یہ شیر لکھا ہے انہوں نے فرمایا ہے جو انگوشتے سبابا سے یہ چھوٹی انگلی جو انگوشتے سبابا سے خیبر کے در کو اکھاڑ کے پھینک دے اسے علی کہتے ہیں جو دس لاکھ کی فوج کو نظر کے زور پہ روک لے اسے اب پاس کہتے ہیں جی جی دو میں ہاتھ ملان اچھے ہائے در ہائے در بولو نا سارے کم چھوڑ کے ہو جو بولو میں تو کہتا ہوں کٹ کے گر جائے وہ ہاتھ جو پی ایس ایل کے میچوں میں اٹھے اور علی کے ذکر میں نہ اٹھے فرماتے ہیں جی سیدہ نال کھلوندہ ہے جی سیدہ نال کھلوندہ ہے اندھا ذکر جہان تے ہندہ ہے رب نال جی کم آئی ڈاسی کو اب باستہ تو اٹھ پوندہ ہے فرماتے ہیں چی irmین اندھا مہبوندہ ہے سیدہ نال صوف مہبوندہ ہے میرا دل بن گیا ہے کہ میں آپ کو مولا عباس کا خطبہ سنا اجازت ہے آپ سب کی نا اور دس محرم کی درمیانی رات نا اور دس محرم کی درمیانی رات دس لاکھ کا لشکر لے کا یہ ابن سعید گتا چلا خیام حسینی کی طرف دور سے وقت کے امام امام حسین کی نگائیں پڑی حسین نے آواز دی عباس عباس کو سینے سے لگا کے عباس کا موں چون کے حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا اکام کر تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا اکام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اکی میرا اکام کر مرتضا کی شبیہ چوتھے مصرے پہ جو نہ بول سکا اس کا مولا علی سے تعلق ہی نہیں ہے تاجدار وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرا اکام کر میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اکی میرا اکام کر مرتضا کی شبیہ اے میری زندگی شہرے شہرے جلی میرا اکام کر میں محمد ہی اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا اکام کر دو میں ہاتھ بلند اچھے ہائی دری فرماتے ہیں میرا دل ہے مورک کی چشم کلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جورت تو سپے آیاں ہیں مگر یہ زمانہ تیرے حلم کو دیکھ لے میرے کیمرامان اپنے مجھ پہ فاکس نہیں کرنا مجھے مجمع بندہ ڈھونڈ کے بتانا جو مولا علی بادشاہ کی بات اور یعروف مولا علی بادشاہ کی بات میں ہاتھ نہیں اٹھاتا فرماتے ہیں ملک الموت نے کی بریہ سے کہا بن کے تیرے کہر کی مثال آ گیا کب زیر وہاں میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آ گیا فرماتے ہیں سب سروں پہ صحابے قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا جو تھا پوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی آ گیا ایک لفظ کہہ رہا ہوں اشل علیف شین حی لام اشل اشل اس سکتوں کا کہتے ہیں جو مولا کے رہوار کا نام ہے اشل پہ سوار ہوئے ابباس ذرا چار قدم آگے گا تو پیچھے سے آٹھ میں سوچ کی پیچھے سے دوکھے تو دائیں اکبر بائیں قاسم فرمائے اکبر قاسم خیر ہے کہہ رو اکبر فرماتے ہیں چاچا کے دس لاکھ آیا آپ اکیلے ہیں ابباس فرماتے ہیں یہ دس لاکھ میرے لئے کچھ نہیں ہے حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے ابباس فرماتے ہیں اکمن آنکھ سے واپس کلے جا اس کے بعد علی کا شیر بیٹا علی کا نہتہ بیٹا پورا جلال میں آکے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حل الشام و یا قطیبتت و یا قطیبت لگنا محاصد حامل الكرام و زفی شرف والمکام اما تار پونا بابل اللہ علیہ السلام من سمہو الجلید من اگاو جبراہیل و حرق مادا اسرا فیل و استشفہ بمادا سرسائیل و من کانا مشہو اللہ جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکسرا من مشہو اللہ حرص و اللہ حضی اللہ علیہ وآلہ رہتم لبیقتم اکسرا من مذابتم و باعتم مدینتم قبلتکم و موزو قبلاتا ہی تامتالعصیفکم یا ایتحال بکلتالخبیستالنابیتتو الڈیمن اما تارفونا اناللزی وازدر حسین اباد الحسن ام اس لیی یوسف بالفصلے و غیض بالموتے و یود دول بالقتلے علی کالی بیٹا پورا جلال میں آکر فرماتا ہے بدچلن بے عدب لانسام شامیو جی اور بولیو نہ کر دیو دو میں حد بزند اچھے حادری فرماتے جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ گن کے چھے لائنے اس کے بعد گن کے تار تین سے چار منٹ کا مسائب جس کو چوما محمد بس ایک دفعہ اس کی جانب تا سر کو جھکاتے ہو تم جس پہ سرور کے بوسوں کی باریش ہوئی اے مکہ ان سے لڑنے کو آتے ہو تم فرماتے فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کیانگوشت کے پھیر سے میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے آخری دو لائنیں اس کے بعد گن کے تین سے چار منٹ کا مسائب فرماتے ہیں چل رہا یہ سارا نظام دہار میرے مولا کی انگوشت کے پھیر سے میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے فرماتے ہیں نہ گناہ کی حد نہ پدر کی سند پھر لچتے ہوتا تحیر کے شہر سے شہر اسیاں کے ابتر مفیدو سنو تم ملے جن لگی کے کسی دیر سے دو میں ہاتھ بلاند اچھے سخیلہ لیکل اندر بس فضال اتنا کافی ہے مسائب پڑھ رہا ہوں فضال مجیدر بھی دیکھئے مسائب مجیدر ادھر نہ دیکھئے وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جے لوگوں نے پکارا ہوگا نام زینب کا جے لوگوں نے پکارا ہوگا اٹھائی مہینے کے سفر میں گیارہ مہورن کو بی بی زینب ایالیا نے تین تازیانے کھائے ہیں ان میں سے میرا دل ہے کہ میں ایک پڑھ لوں گیارہ مہورن کو غریبوں کو قابلہ چرا کربلا کے جنگل سے اس کتے کا بچہ شمر نے اپنے نوکر کو بلا اس کے نوکر کا نام تھا حارس ابن نوکل اس نے اپنے نوکر کو بلا اس نے کہا حارس یہ میرا تازیانہ ہے یہ میرا تازیانہ ہے اس کو استعمال کرنے کا تجھے پورا حق ہے زینب کی مہربان مارے گئے میں ازبان مارے گئے اکبر مارے گئے اباس مارے گئے کاسی مارے گئے تجھے مارنے والا کوئی نہیں تجھے روکنے والا کوئی نہیں تجھے مارنے والا کوئی نہیں یہ بات سکینہ نے سن لی سکینہ نے جا کے کہا پھوپی زینب تجھے ابباد تجھے چچا باز تکٹے ہوئے بازوں کا واسطہ سونا نہیں تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ سونا نہیں تجھے ماں کے پہلوں کا واسطہ سونا نہیں گیارہ مہورم کو غریبوں کا کاغلہ چلا کربلا کے جنگل سے پہلے گیارہ مہورم پھر پندرہ مہورم پھر بیس مہورم پھر تیس مہورم پھر دس سفر پھر پندرہ سفر پھر بیس سفر پھر تیس سفر چوالیس دن چوالیس راتیں علی کی بیٹی سوئی نہ ایک جگہ پر رکھے بیو زینبی علیہ کے ہاتھ سے گردن کی طرف پیندے ہوئے تھے بیو زینبی علیہ ایک درکس کے نیچے بیٹی بیو زینبی علیہ کا نیند آگئی اس کتے کا بچے شمر کی نگائیں پڑی اس نے کام اس کتے کا بچے شمر نے اپنے سامان سے تازیانہ نکالا گھوڑے پہ سوار ہوا گھوڑا بھگایا ادھر سے سکینہ کے بھی نگائیں پڑ گئی سکینہ پھوپی کو جگہ نکل گئی سکینہ پیدل تھی یا گھوڑے پہ تھا سکینہ پیاسی تھی یا پانی پیئے ہو تھا سکینہ زخمی تھی یا صحت مند تھا ابھی سکینہ پہنچی نہیں تھی ابھی سکینہ پہنچی نہیں تھی کہ وہ ہاں پہ بہنچ گیا اس نے میری زینب علیہ کو اتنی زور سے تازیانہ مارا اتنی زور سے ترپی میری زینب علیہ لوہ کے سنجیے ٹوٹ گئے اپنے کامتے کامتے ہاتھوں سے ہاتھوں کے پیلہ بنایا سرسدارا خون روما ہوا سہابتوں میں تعلیٰ خون جمع کیا اس گھوڑے کے پاس گئی اس گھوڑے کی گردن میں اب پاس کسر تھا خون اچھال کے کہتی ہے غازی مجھے اسی دن کے لئے بولایا تھا غازی مجھے اسی دن کے لئے ماتھا ماشاءاللہ مالک اللہ توڑا ٹورایا قبول و مقبول فرماوے جو دل دوئی نیخواہ شاہد دوامہ رکھتے ہو امام حسین علیہ السلام تزا سارے دی پوریوں فرماوے التماع سے کہ اچھ رسانی اس دن تجھے سارے بانی ہو صرف اللہ بھائی محسن یا بز میں ذکر حسین نہیں جو دی پوریوں فرماوے